نمسکار انڈیا وائز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شیوام دوبے انڈیا وائز کے خاص کارکرم خبر دن بر میں آپ سب کا سواگت ہے میرے ساتھ رکھ کریں گے پہلی خبر کی اور آپ کو بتا دیں کہ پی ایم موڈی نے مہارا شکے سندھو درگ میں نوسینا دیوش سمارو کا سمبودن کیا انہوں نے نوسینا دیوش پر بھارتی نوسینا کے پریبار کو بدھائی دی اس دوران انہوں نے چھترپتی شیواز جی کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ نوسینا دیوش کا کارکرم سندھو درگ میں رکھا گیا ہے جہاں دنیا میں سب سے پہلے چھترپتی شیواز جی نے نوسینا کی افدھارڑا رکھی جس کے ساتھ ہی کہا کہ نراشاوات کی راجنیتی کو ہرا کر لوگوں نے ہر شیطر میں آگے بڑھنے کی قسم کھائی ہے یہ قسم ہمیں وکسد بھارت کی اول لے جائے گا پرینہ لے کر اجول بھوشے کے روڑمیپ تیار کرنے میں جڑ گیا ہے لوگوں نے نکارات مکتہ کی راجنیتی کو ہرا کر ہر شیطر میں آگے نکلنے کا پرن کیا ہے یہی پرن ہمیں وکسد بھارت کی اور لے جائے گا یہی پرن دیش کا وہ گورو لوٹائے گا جس کا یہ دیش ہمیں سانسے حق دار ہے تینوں راجیوں میں بی جے پی کی جیت کے بعد انڈیا وائس انڈیا گڑ بندن سکری ہو گئی ہے جس کے ساتھ ہی کانگریس ادھیاکش ملکہ ارجن کھڑگے نے گڑ بندن کی سب ہی پارٹیوں کو دعوت کیا ہے تین مہینے کے بعد ساری پارٹیاں ایک ٹیبل پر بیٹھیں گی وہیں کئی پارٹیوں کے دگجوں نے دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چھناوں کو دیکھتے ہوئے اپنی بات رکھی ہے سنیے نیتیش کمار جی میں وہ سب کریڈیبیلٹی ہے ایک اچھے راج نیتا کا جن میں پاردرستہ ہے دن میں ساسن کا مول منتر ہے جس میں شوشید دلیت ونچتوں کے پرتی سمویدنا ہے اور اپنے اٹھارہ سال کے کارکال میں انہوں نے بیہار جیسے راج میں کر کے دکھایا ہے اکھلیش شاہدو جی اور سماجبادی پارٹی ہماری ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ دوہزار چوبیس میں یہ جو سب سے دیش کا سب سے بڑا چناؤ ہے سماجبادی پارٹی زیادہ سے زیادہ سیٹیں جیتنے کی طاقت میں ہیں شکری میں ہیں بی جے پی آر ایسیس کا کوئی مقابلہ ہندی پارٹی میں اگر دیکھا جائے جو کر سکتی ہے پارٹی اٹھارہ پردیش میں تو وہ مانی اکھلیش شاہدو جی ہم نے بلبوتے چناؤ جیت لیں گے اور گلوری کسی کے ساتھ شیئر نہ ہو پائے اس دنبر نے کانگریس پارٹی کو پراجت کیا سارے گھٹ بندن کے ساتھ ہی ان کی مدد کرنے کو تیار تھے چناؤ پرچار میں ساتھ دینے کو تیار تھے ہم لوگوں نے اکی دکی سیٹ مانگی اس پر بھی بہت ہی اپمانجنک ٹپنیاں نیتاؤں کے بارے میں کی گئی کانگریس نے بہت کوشش کی لیکن میں نہیں مانتا ہوں کہ راول گانڈی کہاں کمزور پڑے وہاں راول گانڈی نے کوشش کی پرینکہ گانڈی نے کوشش کی لوگوں نے سمرتھن بھی دیا پھر بھی امید نہیں تھی اتنا بھاری بہمت جب کوئی ملے تو لوگوں کے مند میں شانکہ ہے جو تین سٹیٹ میں بھاجپا نے جیت حاصل کی ہے وہ بھاجپا کا ساکسس نہیں ہے وہ کانگریس کا فیلیور ہے کانگریس فیل کیا ہے بیجے پی جو کہہ رہے ہیں پدھان منتری کے علاوہ ان کے پارٹی کے کوئی ہے ہی نہیں تو کیا کرے ایک ہی مہورہ ہے پدھان منتری اور موڈی جی موڈی جی کی تلسوی پر چلنے والا پارٹی ہے یہ بیجے پی کی جیت نہیں موڈی کی جیت ہے جو بھی ریزالٹ آتے ہیں 2018 کے ریزالٹ دیکھ لیجے وہ لوگ سبھا میں کنورٹ نہیں ہوتے ہیں جنتہ انڈیا کے مددوں پر ووٹ کرتی ہے تو ہم بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ آنے والے سمیے میں ہم لوگ پھر سے انڈیا الائنس ایک ساتھ مل کر اجنڈا تیار کرے گا سیچ شیرنگ کے چرچہ ہوگا اور کیمپیننگ کی تیاری کریں گا ابھی 2024 کے چنانوں میں کافی بیلم ہے اور مجھے لگتا ہے تب تک سب کچھ اچھے ہو جائے گا کیونکہ اس طرح کا پرینام 20 سال پہلے بھی آیا تھا کانگریس تینوں سٹیٹ ہار گئی تھی پھر انہوں نے 2004 میں باپسی کی اور بہت اچھی سنکھیا میں انہوں نے باپسی کی تو ایسا نہیں ہے کہ ایک بار کوئی پرینام کراب آیا تو آگے نہیں ہوگا جنتہ ہمیشہ دیکھتی رہتی ہے اور آپ جنتہ کو بار بار گمراہ نہیں کر سکتے تین راجیوں میں بی جے پی کی تابڑ توڑ اور ایک طرفہ جیت کے بعد پردان منتری موڈی کے ساتھ ہی یوگی آدیتناس کی ریلیوں نے بھی بی جے پی کے ویجے رت کو گتی دینے اور تینوں راجیوں میں دھماکے دار جیت دلانے میں ہم بھومی کا دنگ بھائی دیکھیں چھوٹیس ریپورٹ بی جے پی کی ہیٹ ٹرک میں بلڈوزر بابا کی بھی رہی دھون شوکی کا سٹائک ریٹ سوپر ماناواتی اور اکھلیش کا نہیں دکھا دم سی ایم یوگی کے پرچار نے بھی دی تین راجیوں میں جیت کو دھار تو آخر کار چار راجیوں میں بی جے پی کے خاتے میں تین راجے ایک طرفہ آئے تو ایسے میں سوال ہٹھا کیا سی ایم یوگی آدیتناس کے پرچار نے سیاسی فضاؤں کا رکھ بی جے پی کی طرف موڑنے کا کام کیا ان تین راجیوں میں بی جے پی نے رام مندر کے نرمار اور رام لالہ کی پران پرتشتہ کے آئیوجن کو بھی چناؤی ایجنڈے میں رکھا تھا اور سی ایم یوگی اس سیاسی ایجنڈے کے سب سے بڑے مکھر چہرے تھے اگر آکڑوں پر گوھر کرے تو ہندود کا جھنڈا اٹھائے سی ایم یوگی نے چار راجیوں میں کل ملا کر ستاون ریلیوں میں سب سے زیادہ پرتیاشیوں کو جتانے کی اپیل کی تھی اور آلم یہ رہا کہ ادھکان سیتوں پر یوگی کا اثر دکھائی دیا اور لگ بھگ چالیس سے زیادہ سیتوں پر کمل کھلانے میں بی جے پی کامیاب ہوئی اتنا ہی نہیں تیلنگانہ میں پارٹی بھلے ہی تہائی کے نیچے رہی ہو لیکن بی جے پی امیدوار نے سی ایم کیسی آر کو مات دے کر چوکا دیا بی جے پی کی جیت کو دھار دینے میں سی ایم یوگی آدھتینات کے پرچار کی سب سے بڑی بھومی کا رہی وکاس کی یوجناؤں کے ساتھی راشتوار ہندوت کے مدے کو مکھرتا سے اٹھانا بھاچپا کو راس آیا یوپی میں یوگی نے جہاں جہاں چناؤی سبھائی کی اس میں اتبک پچاس پیزی سیٹوں پر بی جے پی کمل کھلانے میں کامیاب رہی مدی پردیش راجستان 36 گڑھ سے لے کر تلنگانہ تک یوگی بھاچپا کے سٹار پرچارکوں کی لسٹ میں سب سے اوپر رہے جہاں موڈی کے بعد سب سے زیادہ ڈیمانڈ یوگی کی رہی بھلے ہی یوپی میں بیٹکیں دوروں اور بڑے آیوجنوں کے بیچ یوگی آدھتینات نے چناؤی راجیوں میں سنگٹھن کے نردیش پر پرچار کیا نہ صرف پرچار کیا بلکہ جیت کی گارنٹی ایک بار پھر سے یوگی آدھتینات بنے آکڑوں پر کور فرمائے تو یوگی آدھتینات نے مدھے پردیش میں 29 سٹیٹوں پر پرچار کیا تھا اس میں سے 22 سٹیٹوں پر بی جے پی کو جیت ملی راجستان میں بھی بی جے پی کی جیت والی 15 سے جیتوں پر یوگی نے پرچار کیا اس میں پورکیندری منتری اور سانسط راجورتن سنگھ راتھوار کی سیٹ بھی شامل ہے 13 سے مہند بارکنات کو بھی جیت ملی ہے اور اس وقت یوگی بھی ان کے ساتھ تھے اگر بات 36 گڑ کی کرے تو 36 گڑ میں بھی بی جے پی کے چہرے رہے پور مکھے منتری رمن سنگھ کی رادنات داؤں کے ساسات چار سیٹوں پر یوگی آدھتینات نے محنت کی تھی اس میں سے ساجہ سیٹ شامل ہے جہاں سے ایشورت ساہو بی جے پی کے امیدوان کے ان کے بیٹے موب لنچنگ کے شکار ہوئے تھے یاد ہو تیلنگانہ میں سرسا پور بات اگر یوگی آدھتینات کی ہو رہی ہے تیلنگانہ کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے سرپور سیٹ سے یوگی نے پرچار کی شروعات کی تھی اس کے ساتھ ساتھ تین راجہ سنگھ کے گوشہ محل سیٹ پر بھی بی جے پی کو جیت ملی ہے وہی تین راجیوں میں جیت کا سیاسی اثر اب یوپی کی سرحدوں پر پڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ سماجوہدی پارٹی نے بھلے ہی مدھے پردیش کے چناؤی رن میں گھوپ پسینہ بہایا مگر سائیکل کچھ کمال نہیں کر پائی اب سپا کے نیتا بھی کانگریسیوں کو کوستے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں چار راجیوں کے چناؤ پردیش کے سماجوہدی پارٹی پارٹی نے مدھے پردیش میں پارٹی کارلے کے لیے زمین لے لی ہے گریب نوزوانوں کی پسڑےوں کی آدھیواسیوں کی لڑائی مدھے پردیش میں سماجوہدی پارٹی لڑکی رہے گی چاہے ہماری صدن میں سنکھیا ہو یا نہ ہو انڈیا گھڑ بندن میں کانگریس بڑا دل ہے اس کو بڑے دل کے ساتھ اس گھڑ بندن کو چلانا چاہیے تھا جو اس نے نہیں چلایا کانگریس بہت میں چنٹن کی ضرورت ہے اگر دیش سے بارٹی جنتہ پارٹی کو ہرانا ہے تو بڑے دل کو بڑا دل بھی بکھانا پڑے تو صاف ہے چناو کے نتیجے اب یو پی کی سیاسی فضاء کو بدلنے کا کام کر رہے ہیں ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ کی کیا کانگریس کا ہاتھ تھام اکھلیش اپنی سائیکل کو رفتار دینے کے موڈ میں آگے ہوں گے لگتا تو مشکل ہے بیور ریپورٹ انڈیا وائز لکھ نو رکھ کریں گے اگلی خبر کی اگلی خبر دلی سے ہے جہاں آپ کو بتا دے کہ آم آدمی پارٹی کے سانسد سنجے سنگھ کو دلی ایک سائز پولیسی ماملے میں ان کی نیائی کھیراست کی تاریخ سماپت ہو گئی ہے جس کے ساتھ ہی سنجے سنگھ کو دلی کی راؤج ایونیو کوٹ میں پیش کیا گیا جہاں کوٹ نے آم آدمی پارٹی کے سانسد سنجے سنگھ کو 11 دسمبر تک نیائی کھیراست ان کی جو ان کی جو ڈیمانڈ ہے اسے بڑھا دی ہے چھتیس گھڑ میں بی جے پی کی جیت کے بعد اب مکشمنطری کو لے کر ماتھا پچھی شروع ہو گئی ہے جس کو لے کر بی جے پی کے راشتری نیتا امیدوار سے چرچہ کریں گے اور مکشمنطری کو لے کر ان کے من ٹٹو لیں گے لیکن مکشمنطری کی ریس میں اس بار تھوک کے بھاو میں دعویدار جس میں پور مکشمنطری رمن سنگھ پردیش ادھیاکش کے نام سامنے نکل کر آ رہا ہے رکرین کے اگلی خبر کی اگلی خبر گاجی آباز سے ہے جہاں ٹرونک سیٹی علاقے میں ہوئے گینگ ریپ کے معاملے کا پولیس نے خلاصہ کیا ہے بتا دیں کہ آروپی انہوں نے پیڑتا سے اس کا دھرم پوچھنے کے بعد گینگ ریپ کیا ایک لڑکی کے ہندو دھرم کے ہونے کے بعد آروپی جنید عمران اور چاند نے ایک ایک کر کے اس کے ساتھ ریپ کیا اس معاملے میں جنید نام کا ایک رویوار کو مٹھ بیڑ میں گرپتار کیا جا چکا تھا اس کے دونوں پیروں میں گولی لگی تھی جبکہ دوسرا آروپی عمران 6 گھنٹے کے بیٹر دوسری مٹھ بیڑ میں گرپتار کیا گیا مٹھ بیڑ میں کبزے میں کیا ہویا تھا سارا ماملہ پولیس پہلے آبنی تک کیا سے پہنچی اس کے بات گونڈویر کے بعد لگا سار دوسرے آبنی پہلے دیکھیں پورے گھٹنا کرم کو لے کر بڑی سمیز شیلتا سے تطورتا سے کاروائی کی جا رہی تھی گرامیٹ زون ایسو جی تتھا تھانر فانیکا سٹی کی پولیس ٹیم اس کے کام کرتے ہوئے گھٹنا ستھل کے پاس سے ایک سی سی ٹی پھوٹیج پراب ہوا پیوڈیتا اس کی سہیلی نے کچھ ان لوگوں کے ہولیا بتایا تھے تو ایک سی 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 پیوڈیتا اور اس کی سہیلی دارہ بتایا گیا تھا ایک رکھتی کی ویڈیو کاب تھی اس کو جیسے ہی سہیلی کو دکھائے گئے انہوں نے پکال اس کی پشتی کری بجنور کے گاؤں کون کھیڑا خدری میں میڑ پر خڑے ویبادت پیڑ کو کٹنے کو لے کر ایک وقت نے اپنی لائسنس پیسٹل سے ایک پریوار پر گولیاں برسا بتا دیں کہ گولی لگنے سے ایک یوک کی موت ہو گئی جب کی اس کے ماں پتا اور بھائی گولی لگنے سے گمبھی روپ سے غیل ہو گئے اس دوران سوچنا ملتے ہی موقعے پر پہنچی پولیس نے آروپی کو پسٹل کے ساتھ دپوچ لیا ساتھی شاو کو کبجوں میں لے پسٹل مارم کے لیے بھیج دیا چنپت بجنور میں تانہ بڑا پور میں کو آکیڑا گہاں میں پولیس کو سوچنا ملتی لگ بک ساڑھے بارہ بج پس جال کا انچرچ کے پس وہاں پہ جو جمین کی پیڑ کٹ نکلے کے دو لوک پڑوسی کے بیچ میں لڑائی ہوا اس کے لگے تو موقع پر پولیس پہنچ پہنچ میں پتا چلا ہے وہاں پہ جو حروپی ہے اس نے اپنا لائسنسی ویپن سے چلا ہے اس پہ جو مجروبی ان کے چار لوگ کا چھوٹ لگی ہے اس پہ تو ایک پرکتے کا مرتو ہو گیا وہ آسپٹل میں گوست ہوا ہے اور باقی تین لوگ علاج ہو رہی ہے باقی تین وں کا کنڈیسن ٹھیک لگ رہا آسپٹل میں پھر ہم لوگ لگتر مانٹرنگ کر رہا ہے جو دو لوگ مرتو پاپا اور ممی ہم پھر دسٹک آسپٹل میں علاج ہو رہی ہے اور دوسرا آور ایک بھائی ہے وہ پر سواگت ہے میرے ساتھ روک کریں گے اگلی خبر کی آپ کو بتا دیں کہ جالون سے ہے جہاں وددت اپکیندر کی لاپرواہی سے ایک سکس کی دردناک طریقے سے موت ہو گئی آپ کو بتا دیں کہ جالون تحصیل کالپی شیطر کے سرسیلہ میں رویوار کو وددت نے اپکیندر کا گیٹ توڑ کر کاری آلہ میں توڑ فور کر دیا خبر حمیرپور سے ہے جہاں دبنگوں کی دبنگائی سریعان دیکھنے کو ملی ہے آپ کو بتا دیں کہ دبنگوں نے یوک کو گھر سے نکال کر بیچ روڈ پر دوڑا دوڑا کر پیٹنے کا ماملہ سامنے آیا ہے معمولی بات کو لے کر تین دبنگوں نے یوک کی بے رہمی سے پٹائی کر دی جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیجی سے وارل ہو رہا ہے اس دوران پولیس نے پیڑیت کی تحریر پر ماملہ درچ کراغی کی کاروائی شروع کر دی حبر پریاغرہ سے ہے جہاں مطرح شکریشن جنمو میں ویواد ماملے سے جوڑی بڑی خبر سامنے آئی ہے شاہید گاہ پریشر پر اے ایس آئی سروے کی مانگوالی یاچکہ پر سنوائی پوری ہو گئی بتا دیں کہ الہاباد ہائی کورٹ میں سنوائی پوری ہونے کے بعد فیصلہ سرکشت کر لیا گیا ہے اس دوران اگلے سپتہ تک آئی کورٹ کا فیصلہ آنے کی امید ہے رکھ کریں گے اگلی خبر کی اور اگلی خبر ہر دوئی سے ہے جہاں ہندو یوٹی کو پریم جال میں فسا کر غیر سمودائے کا یوک فرار ہوا تھا بتا دیں کہ پتا کی شکایت پر پولیس نے یوٹی کو مکت کر آیا وہیں یوٹی کا کہنا ہے کہ یوک نے شادی کے لیے دھرم پریورتن کا دباؤ بنایا تھا ساتھی پولیس مسلم یوک کے خلاف مکرمت دچکر کاروائی میں جڑ گئی ہے ماملہ سرشہ تھانا شیطر کے بھیٹا کا بتایا جا رہا ہے ماملہ سرشہ تھا ماملہ سرشہ تھا خبر پھتے پور سے ہے جہاں ہرش فائرنگ کرتے ہوئے ایک یوک نے بقاعدہ ریل بنایا جس کا ویڈیو شوشل میڈیا پر اب تیجی سے وائرل بھی ہو رہا ہے جس میں یوک پسٹل سے ہوای فائرنگ کرتا ساپ ساپ دکھ رہا ہے اس دوران پولیس نے ویڈیو کے آدھار پر ماملہ درجکر آگے کی کاروائی شروع کر دی رکھ کریں گے اگلی خبر کی اور اگلی خبر ہاپوڑ سے ہے جہاں ہاپوڑ کے گڑھ کوتوالی شیتر کا ماملہ ہے جہاں ایک پتا نے بے رہم بننے کی پراکاستہ کو ہی پار کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ کروڑ پتا نے اپنی ہی ماسوم بچی کو بے رہمی سے سڑک پر پیٹ رہتا ہوا ساپ ساپ دکھ رہا ہے وہیں ماسوم بچی اپنے پتا سے ہاتھ جوڑ کر چھوڑنے کی منتیں کر رہی ہے لیکن بے رہم پتا نہ صرف اسے بری طریقے سے پیٹ رہا ہے بلکہ اسے سڑک پر گھسیت بھی رہا ہے وہیں اس پوری گھٹنا کا ویڈیو سوشل میڈیا پر پتیٹی سے وارد ہو رہا ہے خبر وارانسی سے ہے جہاں سپا سپرو میں اکھلیش یادو وارانسی پہنچے ہوئے تھے جہاں ائرپورٹ پر سماجوادی پارٹی کے کرکارتاؤں نے ان کا زوردار سواغت کیا وہیں ائرپورٹ پر پہنچی میڈیا نے اکھلیش یادو سے کل تین ویدان سبت شناؤ کے پریڈاموں کو لے کر کچھ پرشن کیے جس پر اکھلیش یادو جواب دینے سے بچتے ہوئے نظر آئے اس وقت خبر آ رہی ہے نویڈا سے جہاں سے ایک کاروباری کے سوسائٹ کرنے کا ماملہ سامنے آیا ہے بتانے کہ مرتک نے آتمہتیا کرنے سے پہلے ایک ویڈیو بقاعدہ بنایا جس میں مرتک نے آتمہتیا کرنے کا عروب دوسرے کاروباری پر لگایا ہوا ہے اس دوران پولیس نے مرتک کی پتنی کی تحریر پر ماملہ دچ کر آگے کی کاروباری شروع کر دی خبر امیرپور کے راٹھ کھوٹوالی شیطر کے قصبے سے ہے جہاں پورو فوجی کے بیٹے نے خود کو ہی زندگی سے آجات کر لیا آپ کو بتا دیں کہ پور فوجی کے بیٹے نے خود کو فانسی لگا کر موت کے حوالے کر دیا وہیں بتائی یہ بھی جا رہا ہے کہ آٹھ دن پورو ہی فوجی کے پتر کی شادی طے ہوئی تھی موقع پر پہنچی پولیس نے یوک کے شو کو کبجے ملے کر پوسٹ مارم کے لیے بھیج دیا ہے ڈلی کے پنجابی بھاگ میں فرید کوٹ سے پور ودایق دیپ ملوترا کے گھر کے سامنے گولی باری کی گھٹنا ایک سی سی ٹی وی فوٹیج میں سامنے آئی ہے جس میں دو یوکوں کو فائرنگ کرتے ہوئے ساف ساف دیکھا جا سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ پور ودایق کے گھر پر گولی باری کی سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس نے سی سی ٹی وی کیمرے کے آدھار پر آروپیوں کی پہچان کر ان کی دھر پکڑ کے لیے جھوٹی ہوئی ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ موقع پر کچھ خالی کارتوش بھی پولیس کو برامد ہوئے ہیں تو وہیں پولیس کے جانکاری دینے کے انسار بتا جا رہا ہے کہ سروعاتی پوچھتاش میں سامنے آیا ہے کہ یہ لوگ پیدل آئے اور گھر کے سامنے ہوای فائرنگ کر کے چلے گئے فیلال اس گھٹنا میں کوئی بھی گھائل نہیں ہوا ہے آلی گھڑ کے سیویل لائن تھانا شیطر میں ایک کاروباری نے آتمہتیا کر لی ہے بتا دیں کہ بیاب پاری پہ کرج اور نقصان ہونے کے کاران خود کو گولی مار کر سوسائٹ کر لیا حالانکہ کاروباری نے گھر میں سوسائٹ سے پہلے سوسائٹ نوٹ چھوڑا ہے بقاعدہ جس میں سوسائٹ نوٹ میں خود کو کرج تلے دبے ہونے کی وجہ سے اس نے ایسا کیا ہے اس نے یہ بقاعدہ لکھا ہوا ہے تو وہیں سوچنا پر پہنچی پولیس نے سو کو کبجے میں لے کر پوسٹ مارم کے لیے بھیج دیا بلٹن میں فیلال ابھی کے لیے بس اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے ہیں انڈیا وائز نمسکار